آپ کوہفشنن کو کمپیر کرنے سے پہلا کیا کریں گے Q والی ٹام میں سے کامل لے لیں گے A پلس C کامل آ گیا اور x کے والی ٹام میں سے کامل لے تو 2A پلس B, پلس C پلس D, ان میں سے x کامل آ گیا Ax اور یہاں پہ 2B x بالی ٹام میں سے x کامل اگیا تو A پلس 2B آ جائے گا اور لی select странہ اس exactement سچائے x کی والی ٹام x کی والی ٹام کو ہم کمپیر کرتے ہیں x کی والی ٹام کیا یہاں پہ A پلس C ہے equal to یہاں پہ x3 والی time ہے کیا یہاں پہ ہے نا x3 والی time اس کا coefficient کیا ہے 4 ہے تو یہاں پہ x3 ہے اور یہاں بھی x3 نہیں لکھیں گے ان کے صرف coefficient لکھیں گے اپس میں تو 4 equal to a plus c یہ دونوں coefficient کس کے ہیں x power 3 کے ہیں ٹھیک ہے اسے equation نے اے کے دیا اب یہاں پہ x کے والی کو compare کرتے ہیں x کے والا یہاں پہ coefficient کیا ہے 2a plus b plus c plus d یہ لکھا اور یہاں پہ x کے والا coefficient کے plus 4 ہے یہ دیکھا اور یہاں پہ میں نے کیا کیا b کی ویلیو minus 1 پوٹ کر دی b کی ویلیو 2 پوٹ کر دی تو یہاں پہ کیا equation بن گی 2a plus 3 minus 3 minus 1 minus 2 minus 3 minus 3 تو یہاں پہ plus 7 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس نے equation b کے تھی equation a اور b کو solve کیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا equation a کو نکالیں گے equation b میں سے ٹھیک ہے اور a کی ویلیو آگی جب ہم نے minus کیا تو اور a کی ویلیو 3 آئی ہے اب آپ کی مرضی a میں put کریں equation b میں put کریں a کی ویلیو تو ہمارے پاس c کی ویلیو آ جائے گی اب a b c کی ویلیو ہم put کریں گے capital a equation کے اندر ٹھیک ہے a b c اور d کی ویلیو put کر دی اب یہاں پہ integrate کریں گے بہت سیڈ ٹھیک ہے دونوں طرف integral dx integral dx ہر ایک کے ساتھ لکھ لیا اس کو اپر لے جائے گا power minus 2 ہو جائے گی پھر integral لیں گے plus یہاں پہ دیکھیں derivative موجود ہے one تو اس کا all power نہیں ہے اپر لے کے جاتے ورنہ تو all power نہیں ہوگی لگ آف x plus one کی کل ہو جائے گا minus یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ direct کیا ہوا ہے نیچے power 2 ہے اور x plus one کا derivative لیں one آتا ہے پہ derivative موجود ہے اس کو power ہے تو power power ہے اوپر لے جا سکتے power minus 2 ہو جائے گی minus 2 میں plus one اوپر بھی کریں گے نیچے بھی کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں minus 2 plus 1 آجائے گا یہاں پہ دیکھیں minus 2 plus 1 minus 1 آجائے گا اور minus 2 plus 1 minus 1 آجائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں 3 log x آگیا اس طرح سے یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے power میں plus plus اوپر بھی کریں گے نیچے بھی کریں گے انٹیگر پھر نہیں لکھیں گے minus 1 آجائے گا نیچے minus 1 آجائے گا اس طرح سے لکھا یہ minus plus ہو جائے گا 2 اور power minus 1 نیچے power plus 1 2 x plus 1 آجائے گا پیس c تو یہاں پہ دیکھیں log سے پہلے جو نمبر ہو پر پاور بن جائے گی x power بن گی اور یہ دیکھیں باقی x نیچے لے جائے کہ 1 by x ہو جائے گا اور یہاں پہ 2 divided x plus 1 اس طرح سے لکھا یہ term ڈی پارڈ کرتے ہیں 1 over x cube minus 1 ہے تو یہ ہمارے پاس proper fraction پر ڈگری چھوٹی ہے تو proper fraction ہے x cube 1 پر cube کو کھو س آئے گا اوپر x plus 1 آئے گا ٹھیک ہے lcm لیں گے تو lcm مرپس x minus 1 into x plus 1 آئے گا ٹھیک ہے lcm کو ہم نے ختم بھی کر دیا ڈیریک کریں گے یہاں بھی 1 equal to a کے ساتھ ملٹیپلی ہو جائے گا bx plus c کے ساتھ x minus 1 ملٹیپلی ہو جائے گا lcm ڈی اس equation 1 کہیں اس equation equal to 0 لیں اور x will 1 پٹ کی اب یہ اگلا فیکٹر دیکھیں دینا میریٹر میں دیکھیں x plus 1 plus x plus x plus 1 اس equal to 0 نہیں لیں سکتے اس جگہ ہم کیا کریں گے پھر equation 1 کو solve کریں گے بریکٹ کو solve کریں گے ملٹیپلائے کروائیں گے اور ایک ہر ایک ملٹیپلائے کریں گے دیکھیں جب ہم نے x equal to 1 پٹ کیا تھا تو ہمارے پاس 1 by 3 آگی تھی اب دوسرا equal to 0 نہیں لیں سکتے تو ہم کیا کریں گے equation 1 کو solve کیا 1 کو multiply کروائے 2 بریکٹ کو multiply کروائے پھر x کروائی term کو x کروائی terms کٹھا لیں x کامل لیں گے اور digit کو کٹھا لیں گے minus c کو ٹھیک ہے اور پھر کو کمپیر کریں گے a plus b equal to 0 آگیا یہ ڈائرک کیا ہوئے ٹھیک ہے ڈائرک ویلیو ڈائیں گے ایک ویلیو آج جائے گی ٹھیک اے ویلیو آپ پوٹ کریں گے equation 4 کے اندر تو ہمارے پر c ویلیو آجائے گی اب a b c ویلیو ہم put کریں گے equation a کے اندر اور یہاں پہ ایک ویلیو ہم نے put کر دی ب اور یہاں پہ c ویلیو put کر دی ہے minus 1 by 3 نیچے جائے گی اپر numerator میں ہم کیا کریں گے 1 by 3 کامل لیں لیں گے بچ جائے گا x plus 2 بچ جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں minus 1 by 3 ہم نے کامل لی تو minus plus minus ہو جائے گا اور اندر دونوں term plus ہو جائیں گے x plus 2 آجائے گا دیل ہم نے ویسی لکھیں گے into dx آجائے گا اب اس کا integral بھی لگا دی ہے سارے کے ساتھ integral log of x minus 1 کیونکہ اس کا iterator مجھول ہے دین denominator میں پر whole power نہیں لگ x minus 1 کی کر آجائے گا ہم نے کیا کیا 2 سے multiply اور divide کروا دیں گے ٹھیک ہے اب جو ہم نے multiply کروا ہے اس کو اندر 2 کا اندر بریکٹ کرنے multiply کروا دیں گے اور یہ نیچے 2 x بائر multiply کروا 3 plus 1 آج ٹھیک 2 x plus 1 کو اکٹھا لکھا اور 3 کو میں نے الگ لکھ لیا اور یہاں پہ دیکھیں 1 x 10 کو دیکھیں x x plus 1 ہے اور اس کا integral کیا ہوگا پہلہ دیکھتے ہیں اس کا derivative ہے یا نہیں ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کا derivative نہیں ہے اور اس کا derivative موجود ہے x plus x plus 1 2 x plus 1 آئے x 2 x 2 x 1 آئے اس کا derivative موجود 9 پہ پہ یہاں پہ ہم نے کیا کیا ملٹیپلائے بھی کروا دیں گے مائنس پلس مائنس ہو جائے گا 3x ڈی کٹ جائے گا اور یہاں پہ اس کو سولف کرتے ہیں اب اس کا ڈیویٹو پر موجود نہیں اگر ہوتا تو ہم اس طرح سے کر لیتے لوگ اب یہاں پہ کیا کریں گے 1 کو میں کھول کے لکھ سکتی ہوں ٹھیک ہے x کے لکھ پلس x 1 کو میں لکھ سکتی ہوں 1x4 3x4 L4 آئے گا 4x4 12 کٹ کے 1 آ جائے گا ٹھیک ہے 1 کو کھول کے لکھا ہے تو یہاں پہ دیکھیں پہلی تین ٹرمز ہمارے پاس فارمولا بنا رہی ہیں یہ باقی ٹرم تو بیسی ہی لکھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے مائنس 1x2 سے طرح سے لکھا انٹیکل پہلی تین ٹرم پہ دیکھیں فارمولا بنتا ہے ایک جگہ ایک سے بگ جگہ 1x2 ہے ٹھیک ہے x پلس 1x2 ہول کا سکیر اور یہاں پہ 3x4 ہے 3x4 بھی کیسے سکیر آ سکتا ہے انڈروڈ ڈال کے ہم سکیر لائے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ برا سمجھے x ہے اور یہ برا سمجھے a ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایڈینٹی ہے 10 inverse of integral ہو 1 divided by x2 plus a2 into dx ہو تو اس کا integral کس کی کرتا ہے 10 inverse of x over a ہے ٹھیک ہے x یہاں پہ k ہے x plus 1 by 2 ہے اور یہاں پہ a کیا ہے انڈروڈ 3 by 2 آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ انڈروڈ 3 by 2 لکھیں گے اور اوپر ہلسیم لے لیا 2 2x plus 1 یہ 2 سے کٹ جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں 1 over a ہوتا ہے integral اس کا integral کیا ہوتا ہے 1 over a 10 inverse of x over a ٹھیک ہے 1 over a x جو کہا ہے انڈروڈ 3 by 2 ہے ٹھیک ہے 4 انڈروڈ سے کٹ آٹے گا تو 2 آ جائے گا یہ 2 سے کٹ جائے گا اور آگے دیکھیں ہم نے solve کے ہنسس کا integral یہ آ جائے گا مرکاز یہ پارٹ دیکھیں اوپر ڈگری 4 ہے نیچے یہاں پہ ڈگری کیا آ رہی ہے x square x cube آ جائے گا نیچے ڈگری کیا ہے ورہی 4 ہے ورہی نیچے ڈگری چھوٹی ان پرابر فیکشن میں convert کرنے کے لئے ہم چیک کرتے ہیں پہلے mid term ہو سکتی mid term کریں mid term نہیں تو ہم ڈوین کریں گے ڈوین ہو رہی ہے نیچے x square x cube اور یہاں پہ x square آ جائے گا اور اپر ورہی ٹھیک ہے x cube کو ملٹیپلائے کروائیں گے x کے ساتھ x پہ 4 آ جائے گا x کو ملٹیپلائے ہو جائے گا x cube آ جائے گا اس کو پہلے لکھیں گے پھر ان دو term کو لکھیں گے اور پھر ہم اس کو 1 سے ملٹیپلائے کروائیں گے x cube اور plus x square آ جائے گا یہاں پہ 2 بچ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے اس 2 کو اوپر لے جائیں گے یہ 2 لکھیں گے آگے کے لکھیں گے plus اس term کو لکھیں گے x plus 1 آ جائے گا اور اس چیز کو نیچے لے جائیں گے x cube plus x square آ جائے گا ٹھیک ہے 2 کو اوپر لے جائیں گے 2 یہ لکھیں گے پھر plus ڈالیں گے اس term کو side پہ لکھیں گے x plus 1 آ جائے گا اور یہ والی term نیچے لے جائیں گے x cube minus x square یہ equation a آ جائے گی equation a میں سے یہ والی term اٹھاتے ہیں x plus 1 پھر x cube minus x square اس طرح سے x square جیسے کامل لیا ہوا تھا ویسے کامل لیں گے اور پھر پاس سے fraction کریں گے یہ والی کام اٹھائیں گے ٹھیک ہے c over x اور b over x square ہے اور یہ ہمارے پاس non repeated linear ہے c over x minus 1 تو یہ آگے دیکھیں پالسی fraction کی abc کی value آ جائیں گی abc کی value ہم put کریں گے اس equation a کے اندر abc کی value put کی minus 2 minus 2 over x square plus c کی value 2 over x minus 1 آگی اب یہ والی value ہم put اب یہ والی term ہم نے یہ fraction لی تھی اس کا انصر یہ آیا ہے یہ اٹھا کے ہم put کریں گے equation جو پیچھے میں نے آپ کو دکھائی تھی اس کے اندر ٹھیک ہے اس equation a کے اندر put کریں گے اب اس term کی جگہ اس کے جو ہم نے partial fraction کی ہوئی ہے یہ تین terms لکھیں گے ٹھیک ہے یہ تین terms لکھیں گے دیکھیں پھر integrate کریں گے integrating both sides دون تر وے integral ڈال دیں گے integral اندر ہر ایک سے الگ لگ apply کریں گے یہاں پہ 2 کا integral کیا آ جائے گا 2x آ جائے گا یہاں پہ log of x minus 1 آ جائے گا پہ log of x آ جائے گا اس پہ پہ لے جائیں گے power minus 2 آ جائیں گے minus 2 plus 1 اوپر بھی کریں گے نیچے بھی کریں گے اور آگے دیکھ لیں یہ بہت ایسی ہے تو اس کا integral آپ نے خود کرنا ہے پھر باقی دیکھ لینا ہے کوئی problem ہوئی آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں kirs participar 2 Vlite surrounded by doubleা First part is integral 1 over x square minus 1 ایسی ahm formula کھول سکتے ہیں x پہ رہے small multiplying x پہ plus 1 دیکھو x minus 1 آ جائے گا یہ دیکھیں اور پھر ہم نے partial fraction کرنی ہے دونوں ہمارے پاس کیا ہے لینئر فیکٹر ہے نان ریپیٹیڈ ہے a2x1 b2x-1 اور پھر یہاں پہ a2b کی ویلیو آج جائے گی اسے ایکویشن اے کے دیں گے یہاں پہ a اور b کی ویلیو آگی a اور b کی ویلیو ایکویشن اے میں پوٹ کریں گے یہاں پہ ایک ویلیو 1-1 بی 2 آگی b کی ویلیو 1 بی 2 پوٹ کر لی اور اس کے بعد یہاں پہ 2 ڈیوائیڈ نیچے بی 2 ڈیوائیڈ نیچے بی 2 ڈیوائیڈ نیچے کو ملٹیپلائی کروا دیں گے مائنس فری ٹیم کو بعد میں لکھیں گے پلانس فری کو پہلے لکھیں گے ٹھیک ہے انٹیگریٹنگ بہت سے دونوں تفہر انٹیگری الگ لگ کے پلائے کر انٹیگری ڈی ایکس 1 بی 2 کو بائی نکال لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں اس کا ہو جائے گا انٹیگری لاغ آف ایکس مائنس وان اس کا ہو جائے گا مجود ہے اپنے ٹو کامن نکال لیں گے لاغ پہلی بیلی مائنس لاغ دوسری بیلی اس کی اکل آجا گے لاغ ایک دفعہ لکھیں گے لاغ پہلی بیلی ڈیوائیڈ بیلی لاغ دوسری بیلی پلس کی کانسنٹ لگا لیں گے یہاں جس کا انٹیگری ہمارے پاس یہ آجائے گا بی پارٹ دیکھیں بی پارٹ کرتے ہیں مائنس پرابر فریکشن ہے اپنے ڈیوائیڈ بڑھئی ہے اور اس کے بعد دین اومنیٹر میں ہم میٹ ٹرم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پہلے کوئسن میں ہم نے دیکھیں فارمولا لگا کے ایکس پلس ون اور ایکس منس ون فیکٹر لکھیں کوئسن نمبر ون جو ہم نے کیا تھا پہلا جو کوئسن کیا تھا اس میں ہمارے پاس فیکٹر بنے ہوئے تھے اب یہاں پہ فیکٹر نہیں بنا ہے ہم فیکٹر بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں تین ٹرم سے تو میٹ ٹرم کر سکتے ہیں میٹ ٹرم کر کے فیکٹر بنا رہی ہے اور فیکٹر بن گئے دو بریکٹس آگئی تو ایڈیس پروپر فریکشن دن بائی پارشل فریکشن پارشل فریکشن کرتے ہیں ایک اگر دیجئے یہ پہلی ٹرم لکھ لیا ایکس پلس ٹرم لکھ لیا اس کو رینج کر کے لکھ لیا پلس والی کے پہلے منس والی کو دوسرے بعد میں لکھ لیا اور پھر آل سیم لیا اسی طرح سے اور یہاں پہ ایکس ویلیو یہاں پہ ایکس ویلیو مینس ون ہے تو ایکس ویلیو مینس ون ایکلو زورو ہے تو ایکس ویلیو آجائے گی پوٹ کریں گے ایکویشن ون میں پھر ایکس پلس ٹرم ایکلو زورو ایکس ویلیو مینس ویلیو پوٹ کریں گے ایکویشن ون میں یہاں پہ دیکھیں پارشل فریکشن کر کے اے اور بی کی ویلیوز آگی اور اے اور بی کی ویلیو پٹ کی اور آگے پھر انٹرگل لے لیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ لوگ اور اس کا لوگ سے پہلے جو آجے گا نمبر وہ پاور بن جاتی ہے ٹھیک ہے اگر ریزن ویلیو ہوئی یہ آپ نے خود سارا کرنا ہے پارٹ نمبر 3 دیکھیں مانس x مانس 3 2x کے مانس x مانس 1 انٹرگل ہے آپ کیا کریں گے دین ام نیٹر میں میٹ ٹام کریں گے فیکٹرز بنائیں گے اور پھر پارشل فریکشن کریں گے یہ دیکھیں پارشل فریکشن کی اور پھر اس کے بعد آگے انٹرگل دیکھیں اے اور بی کی ویلیز آگئی یہاں پہ دیکھیں انٹرگل وہ آپ سروں دیکھیں اگر ڈیفیکلٹ ہوگا تو ہمیں کروا دوں گی ایزی ہوگا تو آپ پت کریں گی اس کا ڈیریویٹیو پر مجھوڑ ہے یہاں پہ دیکھیں 2x پلس 1 کا ڈیریویٹیو پر مجھوڑ نہیں ہے 2x پلس 1 کا ڈیریویٹیو کیا ہے گا 2x کا ڈیریویٹیو اپ لیں صرف 2 بچے گئے x ختم ہو جائے گا تو 2 نہیں تھا 2 کو میں نے ملٹیپلائیا اور ڈیویٹ کروا دیا اب اس کا ڈیریویٹیو پر مجھوڑ ہے تو یہ لاغ اف 2x پلس 1 کی ایکل آ جائے گا یہ 5x آ جائے گا اور لاغ سے پہلے جو ویلیز پر بن جائے گی اور پھر یہ مائنس ویلی کو بعد میں لگا پلس ویلی کو پہلے لکھ دیا اور پھر لاغ کی دو ویلیز مائنس ہو رہی ہو تو یہ ڈیویٹ میں آ جاتی ہے تو آپ نے دیکھتے ہیں اس کے انٹرگل یہ آگے ڈی پارٹ دیکھیں ایم پرابر کریکشن ہے ڈی پارٹ دیکھیں اوپر انچہ ڈیری ایک جیسی ہے تو ایم پرابر ہے تو اس کو پرابر میں کنورٹ کرنے کے لئے یہ ڈیویٹیویٹ کریں گے تو آپ نے دیکھیں اے اوپر والی ٹیم اندر لکھyen نیچھی والی ٹیم کو بھی لکھا رہے اسے دو وین کی اب 헤رہ 2 ex plus 14 آگیا ہے اس کو %1 کو سائیڈ پر لکھیں گے 1 plus یہ دیکھیں 1 plus نیچھی والی ٹیم کو placing 2x plus 14 اور سائیڈ پر ٹیم کو لے آئیں گے اور یہاں پر 3 فیکٹر بنائیں گے یہ ڈیک ہے کھر تیری فیکٹر بنائیں گے اب یہ بالی ٹیم کو اٹھائیں گے یہ والی ٹیم مائن Turkey کیا یہاں پہ فیکٹر بنائے کے یہ فیکٹر اس پر پاس ہے فریکشن اپلائی کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک اے کیTechی اور بگوی انہیں گے اب یہ ہم نے صرف term لی ہے ایکیویں ایک میں سے یہ term لی ہے اور اے اور بگوی ہا آ سا یہی کی یہ دیکھیں یہ آپ نے خود دیکھنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ نے خود کرنا ہے میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں ایکیو ویٰ آگی بی کی ویولو تھری آگی یہ اپوٹ کریں گے اے اور بی کی ویلو یہ فریکشن ہمام کچھ کریں گے آپ کی ایک سٹور کرا گیا کہ بانک gamma ساتھ بھی انٹیگری بھی لگا دیا اور یہاں پہ اس فریکشن کا انصر یہ پٹ کیا اور ساتھ بھی انٹیگری بھی لگا دیا اور وہاں کا انٹیگری ہمارے پاس ایک ساتھ ہے یہاں پہ دی کے ساتھ ایک سے اور دونوں بیلہ کے لئے انٹیگری اپلائے کے یہ آگے آپ پٹ کریں گی اور یہاں پہ دیکھیں یہ پارٹ ہمارے پاس چھوٹی نیچے ڈگری بڑی ہے کیو بے تو یہ پروپر فریکشن ہے تو اس کو یہاں پہ فیکٹر بنا ہوئے یہ نیچے لینئر ہے اور ریپیٹڈ ہے تو ہم کیا کریں گے دیکھیں دیکھیں اے ڈیوائیدڈ باڈی ایک ساتھ کی دیکھیں گے بڑی بے ایک ساتھ کو تو پاور سے لکھیں گے اور چھوٹی دوائی بے ایکس پرس ایک ساتھ گے اور اس کے بعد ہم لے لیا ایلسے لنے کے بعدrilسے لینے کے بعد اے بی—سے کی ویلیہی ساتھ آج آ جائیں گی یہ تو equal to zero ہو جائے گا تو put x is equal to minus 1 ہو جائے گا یہ دیکھیں اور اس کو تو ہم equal to zero نہیں لے سکتے تو ان دو کو نہیں لے سکتے ہم کیا کریں گے equation اے کو solve کریں گے comparing coefficient کریں گے اور آپ پاس یہ آجیں گے fraction ٹھیک ہے پھر آپ نے integral لینا ہے اس کا integral تو مرپس log آ جائے گا اور اس کا derivative پر موجود ہے اس کا بھی log آف اس کو اپر لے جائیں گے log نہیں ہوگا کیونکہ power ہے ٹھیک ہے اس پہ دیکھیں اس پہ hole پہ power نہیں تھا اب یہ log آف x plus 1 equal ہے اس پہ تو power x کو اپر لے جائیں گے power minus 2 ہو جائے گی لیکن اس پہ power x کا derivative پر موجود ہے x plus 1 کا derivative پر بان ہے اس کو بھی اپر لے جائیں گے power minus 3 ہوگی پھر integrate کریں گے یہ دیکھیں power اپر لے گے power میں سے integral minus power میں integral plus کریں گے اپر بھی اور نیچے بھی minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 نیچے بھی کیا minus 3 plus 2 plus 1 اور minus 3 plus 1 نیچے بھی کیا اور آگے دیکھیں آپ نے فرصول کرنا ہے f part ہے کوئی بھی problem ہو آپ مجھ سے contact کر سکتی ہیں